ہیلو ایبیون آج میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ جو برائیٹری تیار کی ہے یہ ہے بوائز کے لئے یہ بی بوائز کے لئے یہ ہے بیل کا ڈیزائن بنائے ہیں میں نے تو یہ میں نے کسی کی دیمان پر بنایا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب پر دیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو مل سکیں تو میں نے یہ بیل بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ میں نے یہ ٹریس کیا ہے یہ میں نے فلاور خود ایسی بنا کے تو اس کو میں نے یہ جیسے یہ میں نے بنائے ہے اس کے بعد یہ سیدھا ہی بنایا ہے آپ ایک اس طرح بھی بنا سکتے ہیں ایک اس سائٹ پہ جیسے یہ اس کا روح ادھر ہے یہ پتے کا یہ دیکھیں یہ پتوں کا روح ادھر ہے ایک دفعہ ادھر بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی بیل ہے یہ بچوں کے یہ لڑکوں کے یہ جو کٹے ہوتے ہیں ان پہ یہ بنا سکتے ہیں آپ اور ایک یہ بھی بیل ہے تو ایک میں نے یہ جو میں نے اس پہ جو میں نے بنائی ہے وہ میں نے اس پہ پہلے ٹریس کی ہے اس کے بعد میں نے جب میں اس کو ٹریس کرتی ہوں تو میں اس کو اس پینسل کے ساتھ جیسے میں اس کو اس پینسل کے ساتھ اچھی طرح سے میں نے اس کو گہرا کر لیتی ہوں جیسے میں نے ایک ایک بنایا ہے تو اس کو میں ایسے کر لیتی ہوں کہ اس کو میں ایسے پینسل سے گہرا کر کے اس کو یوں جیسے یہ میں نے کیا ہے ایسے کر کے پھر ایسے اس کے اوپر اوپر پینسل کے ساتھ ہی میں نے اس کو گہرا کر لینا پتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو جب میں نے ادھر کرنا ہے تو میں ایسے کر کے اس کو فولڈ کر کے اس کے لائن ساتھ ہی میں بنا لیتی ہوں جیسے میں نے اس کو بنانا ہے تو اس کو میں یوں کر گے یوں ایسے اس طرح کروں گی تو یہ یہاں پہ ہلکا ہلکا سا بن جاتا ہے اور پھر اس کو ہم ٹریس کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح میں بناتے ہیں آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں یہ ضرور بڑے ایزی طریقے سے بن جاتا ہے جیسے یہ ٹریس کریں گے پھر ایسے پھر اوپر کریں گے تو پھر ایسے کر کے ایسے کریں گے یا ربر سے یا کسی چیز سے تو یہ ہلکا سا چھپ جاتا ہے اور گلے کا ڈیزائن میں اسی طرح بناتی ہوں جب میں گلے کا ڈ ایک سائٹ پہ بنا لیتی ہوں اور پھر اس کو فولڈ کر کے تو اس طرح کر کے دوبارہ اس پہ وہ چھاپ لیتی ہوں تو یہ ہے ڈیزائن اور ہم اس کو بنائیں گے سب سے پہلے اس کو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اوپر سے کر لیں یا نیچے سے کر لیں جیسے بھی آپ آپ کی مرضی ہے تو اس کو ہم سمپل طریقے سے یہ بنائیں گے سٹیم سٹیچ سے اس طرح تو یہ میں نے یہ دھاگا جو ہے میں نے یہ تین دھاگیں اس کے سکس ہوتے ہیں یہ تریس ٹرینز لیے میں نے تو یہ میں نے لیا ہے ٹو کلر کا یہ ایسے شیئیڈ دھاگا یہ بھلا یہ لیا ہے میں نے یہ ہے میرے پاس تو آپ جو انسو مرضی دھاگا استعمال کر ستے ہیں اگر آپ شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کپڑا بھریک ہے اور دھاگا بھی آپ نے پتلا ڈالنا ہے تو میڈل بھی آپ کو بھریک لینے پڑے گی اگر آپ کا دھاگا موٹا ہے یا کپڑا موٹا ہے تو پھر بھی آپ اس کے حساب سے آپ کو یہ نیڈل یوز کرنی پڑے گی بعض لوگ کہتے ہیں نیڈل کونسی استعمال کرنی ہے اب میں کسی کو کیا بتاؤں کہ نیڈل کے کیا نمبر ہے کیا نہیں ہے میں دیکھیں اس طرح ساری نیڈلز میرے پاس جو ہیں میرے پاس بہت سی نیڈلز ہیں جو میں ایسے اپنے اس میں لگا کے رکھتی ہوں اب میرے پاس یہ دیکھیں اتنی زیادہ نیڈلز ہیں جیسے میں نے یہ لگائی ہوئی ہیں اب میں ان میں سے جو بھی میں مجھے سوچ میں نے کونسا استعمال کرنا ہے وہ میں کر لیتی ہیں کچھ میں نے اپنے ادھر یہ کپڑوں پہ ادھر ادھر یہ لگا کے اپنے پاس رکھتی ہوں یہ میرے پاس نیڈلز ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں ساری نیڈلز جو مجھے ضرورت ہوتی ہے جو کپڑے میں استعمال کرتی ہوں اسی طرح میں وہ نیڈلز یوز کر لیتی ہوں تو یہ ہے نیڈلز آپ خود چوز کیا کریں گر آپ کے پاس کپڑا بھریک ہے اور بھریک نیڈلز یوز کریں اگر کپڑا موٹا ہے تو اس کا موٹا جیسے یہ اس کی آئی جو ہوتی ہیں یہ تھوڑی بڑی چاہیے بس اس سے آپ کے علاوہ یہ ہر طرح کی نیڈلز ہیں یہ ہے یہ فور سائز کی ہیں یہ اس کے اندر بھی ساری یہ نیڈلز میرے پاس تو میں یہ جو مجھے اچھے لگتی ہے وہی میں یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ساری نیڈلز ہیں تو یہ میرے پاس ہیں نیڈلز ایک یہ ہے سیون نمبر کی ہیں اور یہ میرے پاس نائم نمبر کی ہیں یہ اور بھری سی ہیں تو اس طرح یہ میں نے سارے کٹھی اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں یہ تو بہت بڑی ہے جو بیٹس ہوگیر لگاتے ہیں وہ چھوٹے موٹی لگاتے ہیں یہ ان کے لیے یہ میں نے سارے پاکستان سے یہ میں نے موگوائی تھی تو یہاں سے بھی مل جاتی ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ساری بڑی بڑی ہے تو آپ نیڈل کا میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون سبس یہ ایک انسان کو اپنے ہاتھ کی سکھائی ہو نیچے یہ کہ آپ کو کون سبس نہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارا میرے پاس ہے یہ شروع کیا ہے یہ سٹیم سٹیز سے اور یہ جو لیب بنائی ہے یہ لیب ہم سٹن سٹیز سے بنائیں گے تو یہ دیزائن میں نے چھوٹا چھوٹا سا بنایا ہے تو یہ اگر آپ لوگوں کو بڑا کرنا ہے تو بڑا سائز بھی یہ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑے سائز میں آپ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں جو سائز میں نے یہ اس پر کیا آپ اسی سائز سے کریں تو یہ ہے اس کا تو یہ ہم نے اس کو ایسے بنانا ہے یہ جو دنڈیاں یہ سارے سٹیم سٹیز سے بنا لیں اور یہ جو پتے ہیں یہ سٹن سٹیز سے بنا لیں اس طرح تو یہ جو لائنیں ہیں یہ بھی آپ اس کو یا تو پورا اس کو سارٹن سٹیز سے کور کر لیں یا دو اس کی لائنیں یہ بنا لیں تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح ہی بنا لیں یہ سٹن سٹیز سے یہ ڈڈیاں بنیں گی یہ والی اور یہ سارٹن سٹیز سے یہ اس کے Pتے بنیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پورا بنائی ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی پسند آئے تو اسی طرح آپ بنا سکتے ہیں تو اس میں اور بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ ایک لیف بنا سکتے ہیں اس جگہ پہ بھی ایک لیف ہی در بنا سکتے ہیں یہاں پہ یہ کدھر یہ کدھر تو یہ ہے اس کا ڈیزائن تو اسی طرح ہی یہ سارا بنانا ہے یہ ہماری بیل مکمل ہو چکی ہے تو یہ میں نے اس ٹینچس کے دو لائنیں لگائی ہیں اور یہ جو میں نے بنائی ہے اس کو میں نے یہ میں نے چوڑی لائن بنا دی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح یہ بنا سکتے ہیں یہ لائنیں لگا لیں اس میں آپ اپنے پسند کے کلر بھی اسمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے تو ویسی یوز کار لیے کلر تو آپ لوگ اپنے پسند کے کلر بھی اس میں اسمال کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے ایسے بنایا ہے یہ جسم نے یہاں سے شروع کی ہے اور اس کو اس لائن سے لا کے یہاں پہ اس طرح اسی طرح ہم نے یہ سٹیچ سارے پیچھے تک لگانے ہیں یہ اس طرح چوڑی لائن بنا لیں یا آپ سنگل دو بنا لیں جیسے مرضی آپ کر سکتے ہیں اب یہ یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا پیٹرن یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ اس طرح اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو یہ بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے کسی کی ڈیمانڈ پہ بنایا ہے ان کو یہ بیبی بوائز کے لیے چاہیے تھا یہ بیل تو یہ میں نے ان کے لیے بنائی ہے اور اب ایک ڈیزائن یہ بھی ہے یہ بھی اسی طریقے سے بنے گا ہے یہ جو لائنیں ہیں یہ اس کو ہم یہ اس کو سٹیچ جو ہیں یہ لمبے لمبے لگیں گے اسی طرح سے اس طرح یہ سٹیچ لگیں گے اور یہ یا سٹیم سٹیچ بھی یہ بن سکتی ہے تو یہ سارے سٹیم سٹیچ سے اور یہ جو لیف ہیں یہ سٹن سٹیچ سے بنیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ